بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جب یہ اپنے آپ کو آلہ پر قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں اس کا درجہ بڑھا کر اس کو ملائکہ اور فرشتوں کی سب پر کھڑا کر دیتے ہیں اور فرشتوں کی سب میں ایسا کھڑا کرتے ہیں ایسا کھڑا کرتے ہیں کہ آسمان کی فرشتی آگے بڑھ کر اس انسان کو مسافہ کرتے ہیں اور یہ یہ بندہ خدا تو نہیں بنتا جیسے جمدات نباتات بن گئی تھی نباتات ہیوانات بن گئی تھی ہیوانات انسان بن گئے تھے انسان جب خدا پر قربان کرتا ہے تو خدا تو نہیں بنتا لیکن امام روح بھی فرماتے ہیں لیکن خدا سے جدہ بھی نہیں ہوتا خدا تو نہیں ہوتا لیکن خدا سے جدہ بھی نہیں ہوتا اور یہی اللہ والوں کی شان ہے وہ خدا تو نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدہ بھی نہیں ہوتے ان کی نگاہ ہٹتی ہے تو خدا پر پڑتی ہے قدم بڑھتا ہے تو خدا کے لئے بڑھتا ہے سوچتے ہیں تو خدا کے لئے سوچتے ہیں کھاتے تو خدا کے لئے کھاتے ہیں پیتے تو خدا کے لئے پیتے ہیں سوتے تو خدا کے لئے سوتے ہیں جاگتے تو خدا کے لئے جاگتے ہیں بولتے تو خدا کے لئے بولتے ہیں خاموش رہتے ہیں خدا کے لئے خاموش رہتے ہیں گویا کہ زندگی کے ایک ایک حرکت سکون ان کا اپنے خدا کے لئے ہو جاتا ہے اس لئے اللہ ان کو اپنی ایسی قربت میں لے آتے ہیں ان کو اپنے خدا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی اللہ اکبر تو یہ خدا تو نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے اس سے تو نبی نے فرمایا تم اللہ کا ولی دیکھنا چاہتے ہو اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں اس کی علامت میں بتاتا ہوں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کے ولی کی علامت تو بتائیے کہ ہم اس کو دیکھ کر پہچانے کی اللہ کا ولی ہے اس کو اللہ کا ایسا قربت حاصل ہوگی کہ اللہ کا اتنا قریب ہو گیا کہ اس کو دیکھیں تو پتہ چل جائے اللہ اکبر نبی نے کیا فرمایا اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آجائے اس کا مطلب وہ اللہ کی اتنا قریب ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا پرتا اس کے اوپر پڑھ رہا ہے جب اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اس کو چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قربانی کے رتیجے میں اللہ کی ایسی قربت حاصل کر لیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو خدا کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ بولتا ہے تو خدا کیا پتہ مل جاتا ہے وہ سنتا ہے تو خدا کا پتہ مل جاتا ہے وہ چلتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں خدا کی راہیں نظر آنے لگتی ہیں وہ سوتا ہے تو اس کو سوتا دیکھتے ہیں خدا کی راہیں نظر آنے لگتی ہیں یہی تو وہ صراط مستقیم تھا جو اللہ اپنے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالی آتا فرما دیتے ہیں کہ اس کو تم دیکھتے چلے جاؤگے فرمایا کہ یہ میری راہیں ان راہوں پہ قدم رکھو کہ تم مجھے پالو گی تو دیکھو یہ قربانی تو بغیر قربانی کے کچھ نہیں ہے